میں بہت مشکل سے گھر سے آئی ہوں ماں تو مجھے ندی پر بھی نہیں آنے دے رہی تھی تو کیا تم نے اپنی ماں سے ہمارے شادی کی بات نہیں کی بات تو میں نے کی تھی پر ماں نہیں مانی ماں کو کسی نے بتایا ہے کہ تم کوئی کام کاج نہیں کرتے اور آوارہ بھی ہو یہ کام ضرور پپو کبوتر نے کیا ہے وہ تو مفت میں مجھ سے جلتا ہے ماں کو کسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم کیرائے کے گھر میں رہتے ہو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے شادی نہیں کروگی اور ایسا ہے تو میں تم سے کبھی دمارہ ملنے نہیں آوں گا نہیں نہیں ایسا تو نہیں کالو جی میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں میں شادی کروں گی تو صرف آپ سے ہی چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے ماں جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ کالا بہت برا اور آوارہ ہے آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں آج وہ پھر کالے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی میں نے اسے بہت سمجھایا ہے مگر وہ میری بات سنتی ہی نہیں نہ جانے اس کالے کووے نے کیا جادو کر دیا ہے میری بیٹی پر کالو جی اب مجھے جانا ہوگا میری ماں گھر میں میرا انتظار کر رہی ہوگی پھر گوری کووی یہ کہہ کر چلی جاتی ہے تم کہاں سے آئی ہو ماں میں جھوٹ نہیں بولوں گی میں کالے کووے سے ملنے گئی تھی وہ زندگی ہے میری ماں وہ کووہ بہت اچھا ہے آپ میری اسے شادی کرا دیں اگر وہ نہ ملا تو میں مر جاؤں گی پھر اپنی بیٹی کی زد کے آگے ماں ہار جاتی ہے میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تم جوان ہو تو اپنا اچھا بھرا سب جانتی ہو خوش رہو میری بیٹی اگر تمہاری یہی عائش ہے تو کبھے سے کوو تمہیں بیا کے لے جائے یہ سن کر گوری کبھی بہت خوش ہو جاتی ہے اب آپ فکر نہ کریں میں پہلے جیسا نہیں رہا میں نے خود کو بدل لیا ہے اور اس کو خوش رکھوں گا میں نے اپنی بیٹی کو بہت ناز نخری سے پالا ہے تم اس کا خیال لکھنا پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے پھر کالا کبھا گوری کبھی کو بیا کر لے جاتا ہے پتی جی آج ہماری شادی کا پہلا دن تھا کچھ اچھا کھانے کو ہی لے آتے شادی کے بعد کوئی اپنی بیوی کو سوکھے دانے کھانے کو دیتا ہے جو ہے وہی ملے گا میں نے کون سا میٹھے پھال کھائے ہیں اگر تمہاری ماں تم سے اتنا ہی پیار کرتی تھی تو تمہیں دو چار دن کا کھانا ساتھ دے دیتی ارے یہ کیا آپ کے گھر کی تو کھڑکی بھی ٹوٹی ہوئی ہے تو چھپ کر جا مجھے پتہ ہے آج پہلے ہی دن گورے کبھی کو کبھی کا رویہ بدلہ بدلہ لگتا ہے اس نے سوچا شاید اس کا وہم ہے ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں ایک دن دونوں ندی پر بیٹھے تھے گوری کووی نے کووے سے کہا کالو جی مجھے کل کبھوتر ملا تھا اس نے مجھے بتایا کہ آپ نشا بھی کرتے ہیں تم کیا لے کر آئی تھی سب اپنی ماں سے جہیز لے کر آتے ہیں اگر تم کچھ نہ لائی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا یا تمہیں چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا نا نا کالو جی ایسا نہ کرنا میں مر جاؤں گی آپ کے بینا میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں جو باتیں کبھوتر نے بتائی وہ تو مجھے شادی سے پہلے ہی پتا تھی مگر میں نے پھر بھی آپ سے شادی کی میں ابھی جاتی ہوں اور ماں سے کچھ پیسے لے کر آتی ہوں پھر گوری کبھی اپنی ماں کی طرف چلی جاتی ہے گوری بیٹی یہ تمہارے موپر سوجن کیسی بتاؤ کس کام سے آئی ہو ماں جی کالو جی نے کچھ کاروبار کیا ہے جس کے لیے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو دے دے بیٹی کون سا نیا کاروبار شروع کیا ہے سارے جنگل کو کالو کی کٹوتوں کا پتہ ہے یہ لو پیسے اور اس سے لڑائی نہ کرنا مجھے بتا ہے تمہیں اس نے مارا ہے تمہیں کوئی مچھا نہیں کاتا پھر گوری کہتی ہے میں خوش ہوں میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں پھر گوری کچھ پیسے دے کر واپس چلی جاتی ہے شاباش اچھی بیویاں ایسے ہی کہنا مانتی ہیں میں شام کو دھیر سے گھر آوں گا مجھے دوسرے گاؤں کچھ کام ہیں پھر کالو پیسے دے کر چلا جاتا ہے وہ علووں کے پاس جاتا ہے کیونکہ اس نے علووں سے نشا جو لینا تھا گوری ساری رات انتظار کرتی ہے مگر کالو واپس نہیں آتا کئی بات تو گوری کو بھوکے پیٹ ہی سونا پڑتا وہ یہ سب کچھ پرداشت کر رہی تھی کیونکہ اس نے پسند کی شادی جو کی تھی اس کو یہ سب سہنا پڑ رہا تھا ایک دن وہ گھر کے باہر بیٹھی ہوتی ہے کہ کالو کووے کی اس کو آواز سنائی لیتی ہے کہاں ہوں گوری کہاں ہوں گوری جلدی آؤ میری بات سنو گوری کووے کے پاس جاتی ہے صبح برش کس نے کیا تھا میں نے میں نے کیا تھا تو پھر کولگیٹ کا ڈھکن تمہارے باپ نے لگانا تھا آ کر اس میں بھی کوئی بڑی بات ہے جو تم میرے باپ کا نام لے رہے ہو تو پھر جب گوری واپس مڑتی ہے تو کالو کووہ اس کے سر پر رکھ کر ٹھنڈا مارتا ہے اس سے وہ گر جاتی ہے ماں میری ماں مجھے بچا لے میرے سر پر بہت درد ہو رہا ہے کالو گھر سے باہر چلا جاتا ہے آج گوری کو پتا چل گیا کہ اس نے اس سے شادی کر کر بہت بڑی گلتی کی ہے وہ بڑی مشکل سے اُڑ کر اپنی ماں کے گھر جاتی ہے میری بیٹی کو کیا ہوا تمہارے سر سے خون بہ رہا ہے پھر گوری کووی ہموش ہو جاتی ہے بس اب بہت ہو گیا اب میں تمہیں نہیں چانی دوں گی اس کووے کے پاس پھر گوری کووی اپنی ماں کے گھرے لگ کر زور زور سے رونے لگ جاتی ہے وہ بہت پشتا رہی تھی کہ اس نے اپنی ماں کی بات کیوں نہیں مانی لیکن اب پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ گزرا ہوا وقت لوڈ کر واپس نہیں آئے گا تو دوستو شادی جیسے ماملے میں اپنے ماں باپ کی ضرور سنو ونہ آپ کو گوری کبھی کی طرح پشتانہ پڑے گا موسیقی موسیقی